موسیقی 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 آنکھ بڑکار ہے حالات کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے ایڈیوکیٹ کیا جاتا ہے والدین کو سبجھا جاتا ہے بچوں کے ساتھ ایک ایسا ڈیالوگ رکھا جاتا ہے سب سے زیادہ جس بات کی کمی میں نظر آرہی ہے وہ ہے ڈیفیشنٹ ٹرسٹ نہیں ہے ہم سب کا بطور ہم سارے کے سارے ایس ای نیشن ہمارا نیشنل کریکٹر ہے وہ کریٹسیزم ہے ہم کریٹسیزم کی طرف جا رہے ہیں ہم ڈیالوگ کا جو رسہ وہ اختیار نہیں کر رہے ہیں ہم چیزوں کو خاتپی کی پبندیوں کی طرف جاتے ہیں الیمنیشن کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں سیاسی جماعتوں یہ مسائل کا حل نہیں ہے دیکھیں یہ جو بہت سارے مارے قوانین ہیں وہ کلونیوز لوز کے قوانین ہیں یعنی کہ اس ایرہ کے قوانین ہیں جب پاکستان ابھی ازاد نہیں ہوئے تھا وہ انگریز سرکار نے لوگوں کے ذہنوں پر لوگوں کے جسموں پر لوگوں کے ہاتھوں پر قدموں پر پبندیوں لگا رکھی دیں ایسے قوانین بنا دی دیں کہ آپ کی ازادیاں سلب ہو گئی دیں لہٰذا انیس سو تیتر کے آئین کے بعد وہ جو قوانین ہیں وہ فرسودہ ہو گئے وہ ہمیں اڈریس نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں بغاوت پر رکھ ساتے ہیں اب چونکہ پاکستان میں تو کوئی ایسا باغی نہیں ہے جو ریاست کے خلاف مسلح جد و جد کرے جہاں ہیں کچھ علاقوں میں ہیں برشتان کے ارئے میں لیکن ٹوٹیلٹی میں یہ چیز نہیں ہے تو لہذا وہ فرسودہ لاؤز ہیں ان کے خاتبی کی بات کی جاری بہت سارے قوانین پر تو رٹے کی جاری لیکن ہم چلتے ہیں نو مئی کے طرف دیکھیں نو مئی کے جو سانے تھا بڑا دلخراج تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے جس طرح کیا ٹیلیویجن پر آ گیا وہ سزا کے مستق ضرور ہیں لیکن دیکھئے سزا دیتے وقت بھی ہمارا جو آئینٹ کا آرٹیکل ٹین اے کہتا ہے جو اٹھاری ترمیم میں دو دس میں آیا تھا ہر وہ شخص جو کسی بھی جرم میں پکڑا جائے اس کو چوبیس گھٹے کے اندر اندر کنسلی مونسٹیٹ کے سامنے لانا ہے اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جب دیکھنا ہم چیزوں کو کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن ہوگے وہ ہم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ہم کسی بندے کو اس کے جرم میں پکڑ کر ڈیو پروسٹس اور لوگ کا موقع نہیں دیتے اور ہم اس کو مسنگ پرسن میں لے جاتے ہیں اور پھر عدالتیں نوٹس لیتی ہیں ملک کی بدنامی ہوتی ہے جیسے مصرح صافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے عمران ریاض کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے افتاب اقبال کے ساتھ ہوا سمہ ابرہین کے ساتھ ہوا بلکہ وہ بھی اس کا بھی آج کل کوئی پتہ نہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور یہ جان مقبول صاحب کے ساتھ ہوا لوگ عدالتوں میں گیا عدالتوں پھر اُٹ کے ساتھ نوٹس لیا واپس لے تو دیکھیں اگر آپ آرٹیکل ٹین اے پر ٹین اے ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو جاننا حق ہے اس پرگرام کے ذریعے کہ جو ہماری دستور کا آرٹیکل ٹین اے ہے یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو انویسنسی اس کو اپنے جرم میں اپنا حق اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے خود یا وکیل کے ذریعے تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ نانصافی ہو جائے اس کو قانون کے آگے ہم نہیں لائے اس نے اپنا جو اس مقدمے میں وہ نہیں تھا اور ہم نے اس کو ڈال دیا سزا دے دی تو یہ میرے خلال ہے اس کے رائٹس کی خلاف ورد دیو گی اس لئے آئین میں آرٹیکل ٹین ہے اب یہ ہے کہ ایک اور آرٹیکل جو بڑے پورٹٹ ہے ہم اس کو ڈیبیٹ وہ ہے آرٹیکل فور جو آئین کا اس میں یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری لائف کی میری باڈی کی میری جانہ مال کی میری پروپلٹی کی میری بزنس کی پروٹیکشن کرے باڈی جب ہم کہتے ہیں باڈی سے مراجعہ کہ مجھے کوئی تکلیف نہ بجائے مجھے کوئی ٹارچر نہ کرے اس کو ہم کہتے ہیں کہ میری باڈی کی لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل ٹارچر کیا جارہاں مارتے ہیں پیٹھتے ہیں غیب کرتے ہیں جسموں پر شدت کا نشان آتے ہیں یہ دیکھیں اس آئین میں لکھا ہے یہ خلاف قانون ہے ہر وہ شخص جو یہ ایک فیلد درائے گا وہ قانون کے زمن میں آگیا ہے کسٹوڈین ٹارچر یعنی کہ اس کو افیشل کپیسٹری میں پکڑ کر ہمارے ادارے پکڑیں انٹریلیس ادارے پکڑیں اگر وہ ڈیو پروسس اور لاؤ نہیں کرتے تو کسٹوڈیل ٹارچر کے زمن میں آئیں گے اور یہ لاؤ آپ کو پتا ہے کہ ہم بہت سار ایسے قوانین ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جاننا آپ کا یہ بھی آپ کا جاننا آپ ہے بہت سار ایسے دستور میں ایسے آلٹیکل قوانین ہیں جن کے ذریعہ ہم مختلف ملکوں کے یونیٹر نیشن کے ساتھ مختلف ایمو جو سائن کے ہوئے ہیں ہم ان کے فورم کے حصہ ہیں جب ان کی وائلیشن کریں گے تو جو یونیٹر نیشن کے ادارے ہیں وہ جب جنرل اسمبلی کا جلاس ہوگا تو پاکستان کے کوئی پر انگلی اٹھائیں گے کوششن کریں گے کہ آپ کے ملک میں ازادی اظہار نہیں ہے آپ کے ملک میں ٹورچر کیا جاتا ہے آپ کے ملک میں خواتین کے رائٹس نہیں ہیں آپ کے ہاں ہراسمٹ ہوتی ہے آپ کے ہاں چائل لیبر ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ جو کسٹوڈین ٹورچر ہے اس میں آئین میں نفی ہے تو یہ جو چیزیں آج کل ہو رہی ہیں یہ خلاف قانون ہیں تو ہر شہدی کے بنیادی حق ہے کہ اگر اس کو کسی غلط طور پر پگڑا گیا ہے تو اس کو بقاعدہ ایک پریشنٹی دی جائے ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ اس لیے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے اپنے چینل کے ذریعے آپ کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ خلاف قانونے سے جو ہماری حکومتیں وہ بدنام ہوتی ہیں ہمارے ادارے بدنام ہوتے ہیں دیکھیں ریاست کی سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ شعریوں کی جانمال کا تحفظ کریں جب ریاست خود ٹورچر کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر ریاست کی جو پروفارمنس ہوتی ہے ریاست کی جو دارے ہوتے ہیں ان پر کوششن مارک آتا ہے اور پھر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ناظرین خواتین و حضرات جو ہماری عدلی ہے عدلی ہے ہمارے فنڈیمنٹل رائٹی کسٹونین ہے یہ اس پر ذمہ داری ہے جاتی ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ انسانی بنیاد یہ حقوق کے خلاف وردی ہو رہی ہوتی ہے تو جو چیف جس پاکستان ہے ان کے پاس آج کل دیبیٹ بھی بڑی ہو رہی ہے یہ کیوں کیا وہ ہوتا ہے از خود نوٹس آرٹیکل ون فورٹی ایٹی فورٹی میں کہ اگر چیف جس پاکستان دیکھیں جس کا آج کل کلاتے ہیں کہ لوگوں کو مسنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے ٹورچر کیا جا رہا ہے یا ان کو غیب کر دیا جاتا ہے چھے چھے دن افتے افتے جیسے امران ریاض کا کیس ہے عدالتوں کے سامنے نہیں لیا جاتا تو پھر عدالتیں از خود نوٹس لیتی ہیں اور وہ عدالت اپنے اس کروائی میں کسی بھی شخص کو چیف اگزیکٹیو چیف اگزیکٹیو سوبے کا چیف اگزیکٹیو ملک کا اس کی نیچے جو ادارے کام کرتے ہیں انٹیریر منسٹری ہے ڈیفنس منسٹری ہے اور ڈیفنس منسٹری کے نیچے جو انٹیلیجنس انجنسل کے دارے ہیں ہوتی ہیں یہ غلط ہے یہ کسی کی پرائیویس میں مداخلت ہے ہم ٹیلویجن چینلوں پہ یہ چیزیں چلا کر سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ انفرمیشن دی ہے اگر میں اور وہاں کوئی صافی مجھ سے بتاہ اور ایکسپرٹ کے لوگ نوئی کے کوششن کر رہا ہے اب میں نے کوئی ایسا کوششن کا جواب دے دیا جو ایک کیس کسی عدالت میں زیر سمات ہے اور وہ کل فکس ہوا ہوا ہے اور میں جائج صاحب کو عزیز ہوں تو یہ بھئی میری ایک ایکسپرٹی تھی میری اپنی اس کتاب کے ذریعے میں جو نوالج تھا میں نے وہ شیئر کیا میں نے کوئی انفرمیشن نہیں دی یا میں نے یہ نہیں بتایا کہ میری بات یہ تو ہوگی اور کل یہ ہونے والا یہ ایک میری رائے تھی اور رائے اگلے دن میچ کر گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی یہ جو میچ فکس تھا تو میرے خیال ہے کہ اس قسم کے جو الزمات ہیں اس قسم کے جو رویجیہ ہے اس کا اٹیچوڈ ہے وہ بڑا نیگٹیو ہے اور ایک بات اور بتاؤں کہ جو آئینٹ کا آئینٹ کا آئینٹ کا سکسٹی ایٹ وہ کہتا ہے کہ کسی بھی جاج کے کنڈکٹ کو ایون ایون جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس پر بھی ڈیبیٹ نہیں کہ رحمت و عدالتوں کے بار جا کر تصویریں لے را کر ججز پر چیروں پر جوتی ہیں یہ ہمارا شیوانی ہے ہمارا دستور اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو محصب ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ کو یاد ہوگا اگر میں بتا دا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقعہ و مدینوں کی گلیوں میں گزرتے تھے تو ایک مائیہ پہ کودہ پھینک دیتا ایک دن نہیں پھینکا تو آپ اس کا گھر پوچھنے چلے یہ تھا ایک دیکھیں طولرنس کا لیول کہ آپ نے ہمیں ایڈیوکیٹ کرنا تھا کہ آپ کے نبی ایسے ہیں ان کا کریکٹر ایسا ہے تو انہوں نے اپنے کریکٹر کے ذریعے لوگوں کا ایڈیوکیٹ کیا اور وہ جو جو کچھ ان کا عمل تھا وہ ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے اور ہمارے لیے ایک مشہل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کو ان تمام نالج کو آپ تک شیئر کرنے کا بنادی مقصد بھی یہ تھا کہ آپ ہمارے پرگرام کے ذریعے جو بھی تک آپ کو نہیں بتایا گیا آپ جان سکیں اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ جو جو آرم فورسز کا جو ایکٹر ملٹری کے قوانین ہیں انیس سو بونجا کے یا سیکرٹ ایک انیس سو تئیس ہے یہ فرسودہ ہو چکے ہیں اب یہ اپلائیر نہیں کر سکتے آپ فورسفل ہی اگر طاقت کے ذور پر کرنا چاہیں کسی کو سزا دینا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہوگی عدالتیں ہیں مجود ہیں اور اگر تو طاقت کے ذریعے لوگوں کو دبایا جا سکتا ہوتا تو شاید کشمیر سب سے بڑا یا فلسطین ایک لیسن ہوتا لیکن آج سات لاکھ فورد کشمیر میں ہے وہ طاقت کے ذور پر ان کے آواز کو ان کے حق کو نہیں دبا سکی فلسطین میں جیسے اسریلی فورسز ظلم کر رہی ہیں لوگ لڑ رہے ہیں تو انتقام کی طرف نہیں جانا چاہیے ریونج کی طرف نہیں جانا چاہیے لوگوں کو انصاف دینا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو ان کے مستقبل کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے لوگوں کرنے دینا چاہیے نہ کہ آپ قوانین کے ذریعے لوگوں کو سیاسی لیڈوں کے لیمینیٹ کر دیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے محضبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجئے اور اگلے پروگرام میں ایک نئے موجود کے ساتھ لے کے آئیں گے تاکہ جو چیز آپ کو آج تک معلوم نہیں ہوئی ہمارے چینل کے ذریعے اب تک پتہ چلے پاکستان پہندہ باد خدا حافظ موسیقی